بھٹو صاحب نے کہا کہ جو ادھر جائے گا ون بیر ٹکر لے کے جائے وہ واپس نہیں آئے گا اس کی ٹانگیں توڑتی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے دیکھیں دو ہی کریکٹر تھے نا پاکستانی نہیں اس میں موجودہ پاکستان کی اگر بات کرو تو دو کریکٹر تھے ایک ظلفکار علی بھٹو صاحب جن کی پارٹی اس وقت اس پاکستان میں لارجس بڑی پارٹی بن کے سامنے آئی اور دوسرے صدر یایہ خان تھے اب یا تو ظلفکار علی بھٹو صاحب نے اس میں اپنی اقتدار کی حوث کیلئے کامپرومائز نہیں کرنا چاہا یا یایہ خان صاحبی کو بدنیتی تھی تیسرا کریکٹر کوئی ادھر سے تو نہیں تھا نا یایہ خان نے جب الیکشن کیر نینٹین سیمٹی میں ون پارٹی بن ووٹ اس کے اوپر جب یہ الیکشنز ہو گئے فری این فیر الیکشنز تھے پارٹییں جیت گئے اس کے بعد پلیٹیکل سلوشن تھا انہوں نے نیشنل سربی کا اجلاس بلایا تھرڈ مارچ کو پاکستان میں تو بھٹو صاحب نے کہا کہ جو ادھر جائے گا ون ویڈ ٹکٹ لے کے جائے وہ واپس نہیں آئے گا اس کی ٹانگیں تو اٹھتی جائے گی اجلاس دیکھ پلیس پھر مجیور امان کو یہاں بلایا ہے ڈسکشن کے لیے بھٹو کو وہاں بلایا ہے ڈسکشن کے لیے بھٹو کو پاکستان جب لیڈرشپ اس حد تک چلی جاتی ہے جب اس حد تک یہ لوگ چلے جاتے ہیں آپ کیا کریں گے یا پلیٹیکل سلوشن کیا تھا یا ایکسپ کریں اگر آپ پلیٹیکل سلوشن چاہتے ہیں اس ملک میں آپ نے جب ایکسپ بھی کیا تو اندرہ گانڈی کو کہ یہ لوگوں کو پہلے راہ نے وہاں لوگوں کو اندر بیجا ٹریننگ دی اسلحہ دیا پیسہ دیا ینگسٹرز کو ٹرین کیا عوامی لیگ کے گھڈڈز کو ٹرین کیا گیا ہر کسب کی ان کو فیسیلیٹی لیگی یہ کتابیں موجود ہیں سو منی برکس آئی بھی لٹھ ہنری کسنجن نے کتاب لکھی ہے میسٹر ویلیم برکس نے کتاب لکھی ہے شہرمیلہ تیرگوھر نے شہرمیلہ بوس نے کتاب لکھی ہے میں اس کی سینگ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے جس ڈیریڈرنگ کیا یہ ریکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے اس کی آج بھی انڈیا میں عزت ہے مسلمان میں اس کے ساتھ دے رہے تھے اس میں انہوں نے اس نے یہ کہا اس کتاب سے کہ اتنے آرڈز کے باوجود یہ لوگ لڑے ان کے جنرلوں نے کتابیں لکھی دناجپر، کومیلا، چٹانگانگ، جسوٹ ہر جگہ پہ چٹانگانگ لوگوں نے انڈیا پاکستان آرمی لڑی ان کے ساتھ مقابلہ کیا دلیری سے لڑے یہ وہ ریشو ہے کہ جو سیکنڈ بورڈ بار میں یہ فرس بورڈ بار میں نہیں تھی آفٹر ایبری سیمن ایٹ جوان ایک ینگ آپسل شہید ہوئے ہیں